ہائی فرنس ہاتھوں پیروں کو مینیکیور اور پیڈگیور کس طریقے سے آپ گھر میں کر سکتے ہو بہت ہی آسان طریقے سے اپنے ہاتھوں پیروں کو چمکا سکتے ہو اور آج میں ایک ایسی ریمیڈی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں جس سے آپ کو بوڈی وائٹننگ بھی ہوگی سکین کی ساری میلڈسٹ ریموو ہوگی اور اس سے لگانے سے آپ کے سکین گلوئنگ ہوگی تو یہاں پہ ہم نے بہت ہی آسان طریقے سے ہوم بیڈ ریمیڈی تیار کرنی ہے اگر ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگے تو پلیس لائک کریں اور چینل پر نہ آیا تو سبسکرائب کر لیں یہاں پہ ہم نے ساشے لیا ہے شیمپو کا آپ کوئی بھی ساشے لے سکتے ہو جو آپ کے گھر میں اویلیبل ہو تو اس طریقے سے ہم نے کٹ کرنا ہے اور ایک ساشے پورا استعمال کرنا ہے آپ اس طریقے سے آپ کوئی بھی شیمپو استعمال کیجئے بہت ہی آسان سے شیمپو لگانے سے ہمارے بالوں کی گندگی کو صاف کرتا ہے اسی طریقے سے ہمارے ہاتھوں پیروں کی گندگی کو میل کو ریموو کرے گا شیمپو لگانے سے ہمارے بالوں میں جیسی خوشبو آتی ہے مہک آتی ہے ویسے ہی ہمارے ہاتھوں پیروں میں بھی اچھی سی خوشبو آئے گی مہک آئے گی اور یہاں پہ ہم نے کول گیٹ کر لینا ہے بلکل تھوڑا سا ہی کول گیٹ چاہیے کول گیٹ ہمارے سکین کو لائٹنگ بناتا ہے اور سکین کی سارے نشانات کو دور کرتا ہے جس طرح سے دانتوں کو چمکانے میں کول گیٹ کام کرتا ہے ویسے ہی ہمارے سکین کو بھی چمکاتا ہے کول گیٹ تو یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا ہی لینا ہے اس طریقے سے آپ اپنے گھر میں استعمال کیجئے آپ اپنے ہاتھوں پیروں کو چمکائیے صاف کیجئے اور اس طریقے سے یہاں پہ ہم نے تیسری چیز چاہیے ہلدی ہلدی ہمارے سکین کو گلوئنگ بناتی ہے سکین کو لائٹنگ کرتی ہے اور برائٹنگ بناتی ہے اور ہمارے سکین پہ اگر پیمپلز کے ایکنی کے نشانات ہیں تو ان کو بھی ریموو کرتی ہے اور ہلدی انٹی سپٹک ہوتی ہے جو ہمارے سکین کے سارے داگ دھپوں کو دور کرتی ہے نشانات کو دور کرتی ہے اور یہاں پہ ہم نے روز وارٹر کا ایک چمچ لینا ہے جسے ہم نے یہ پیسٹ کو مکس کرنا ہے روز وارٹر ہماری سکین پہ لائٹنگ کا کام کرتا ہے اور اسے ہم ریگلر استعمال کرتے ہیں اس میں کوئی بھی نقصان نہیں ہے ان ساری چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور یہ پیک ہماری سکین کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوئے اور اسے آپ نہانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو بہت اچھا یہ اس سے اسکرب ہوتا ہے اس سے جو بھی جمع ہوئی میل ہوتی ہے وہ سارے نکل جائے گی آپ کے اسکین گلوئنگ ہوگی ہاتھوں پیروں کی میل ڈسٹ ریموو ہوگی اور جو جمع ہوئی آئل ہوتی ہے ہمارے اسکین پہ یا ہمارے جسم پہ وہ بھی سارے نکل جائے گی اور آئلنگ سے فری ہو جائے گی ہمارے اسکین اور اس طریقے سے ہم نے لگانا ہے بہت اچھے طریقے سے آپ فل بوڈی پر لگا سکتے ہو بچے کو بھی لگا سکتے ہو اس سے کوئی بھی نقصان نہیں ہے اس میں سارے ایسی چیزیں ہم نے مکس کی ہیں جو ہمارے گھر میں موجود ہوتی ہیں اور آپ نے دیکھا ہم نے ایسی کوئی کیمیکل والی چیزیں مکس نہیں کی جس سے ہمارے بوڈی کو نقصان ہو یا ہمارے ہاتھوں پیروں کو نقصان ہو تو اس طریقے سے ہم نے سارے چیزوں کو مکس کر کے اپنے ہاتھوں پیروں پر لگا لینا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ اچھے سارے چیزیں ہماری اسکین میں جذب ہو جائیں اور ہماری میل ڈسٹ کو ریموف کر پائیں تو اس طریقے سے ہم نے لگا کے چھوڑ دینا ہے جب یہ ڈرائ ہو جائے تب اس طریقے سے آپ نہانے والا سکرپ لیجئے اور اپنے بوڈی پر سکرپ کیجئے ہاتھوں پیروں پر سکرپ کیجئے بہت ہی اچھے سارے میل ڈسٹ ریموف ہوگی جب بھی نہانے جارے ہو تب اسی طریقے سے سکرپ کیجئے اور اپنے بوڈی کے سارے میل ڈسٹ کو ریموف کیجئے اس طریقے سے اگر آپ روزانہ بھی اپنے ہاتھوں پیروں کی کیر کروگے اپنے ہاتھوں پیروں کو صاف رکھوگے تو بہت اچھا سا اس سے کلنزنگ ہوتی ہے ہمارے ہاتھوں پیروں کی اور جو جمع ہوئی میل ہوتی ہے وہ بھی سارے نکل جاتی ہے تو اس طریقے سے آپ رپیم کر سکتے ہو اور اپنے ہاتھوں پیروں کی میل ڈسٹ کو ریموف کر سکتے ہو اس سے چھوٹے بچے بھی استعمال کر سکتے بڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے پیڈیکیر مینکیور بہت ہی اچھا سا ہوتا ہے اس سے ہمارے ہاتھ پیروں کی میل ڈسٹ ریموف ہوگی اور جو جمع ہوئی میل ہوگی وہ بھی سارے نکل کر بہار آ جائے گی تو اس طریقے سے آپ ضرور ٹریک کیجئے گا اس میں کوئی جھنجڑ نہیں ہے سارے چیزیں ہمارے گھر میں موجود ہوتی ہیں تو اس طریقے سے بنائیے اور اپنے ہاتھوں پیروں کو ساف کیجئے یہاں بھی تھوڑا سا پانی لیا اور دوبارہ سے میں رپیم کر لی ہوں دیکھ رہے ہو آپ کتنا جھاگ بڑھ رہا ہے بہت ہی اچھا اس سے سکرب ہوتا ہے ہمارے میل ڈسٹ کو ریموف کرتا ہے تو اس طریقے سے اگر آپ ہاتھوں پیروں کی مساجنگ کروگے سکرب کروگے ناکھنوں کو ساف کروگے تو آپ کے ہاتھ پیر بہت زیادہ نرم اور ملائم ہو جاتے ہیں اور اس سے ہمارے ہاتھ پیر بہت زیادہ گلو کرنے لگتے ہیں اگر اس طریقے سے جب بھی نہ ہنے جارے ہو تب ہی اسے ہی آپ رپیم کرو اور اپنے بوڈی کی مساج کرو اور بہت ہی اچھا سا اس سے سکرب ہوگا تو اس طریقے سے سکرب کرنے سے ہمارے بوڈی بہت زیادہ شائن کرتی ہے دیکھ سکتے ہو میرے ہاتھ بھی کتنے شائن کر لیں تو اس طریقے سے آپ ضرور کیجئے میرے ہاتھ نرم اور ملائم ہو چکے ہیں اور مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے بہت ہی اچھا محسوس ہو رہا ہے تو یہاں پہ اس طریقے سے آپ مساج کیجئے اور اپنے بوڈی کو اور ہاتھوں پر کوشائن نرم اور ملائم کیجئے اگر ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو پلیس لائک کریں اور چینل پر نئے آئے ہو تو سبسکرائب کریں ویڈیو ٹھنکلی تینکیو